بہت ساری خبریں ہیں جو کی ان سی بی سے ہے اور اسی کی جلتے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں بڑی خبر آ رہی ہے ان سی بی سے کہا جا رہا ہے کہ آج انونیا پانڈے کو کہا گیا تھا ان سی بی کے دفتر پہنچنے کو لیکن خبر جو سوسس کے حوالے سے ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر میں آپ لوگوں کو بتا دوں سدھارت پٹھانی دوبارہ سے ان فیک تیسری بار پھر یا میں کہوں کہ پھر ایک بار بیل کی کوشش کریں گے اپلائی کریں گے یہ بڑی خبر آ رہی ہے لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر اور ہے جو نکل کر آ رہی ہے کہ سدھارت پٹھانی کی وائف نے ایسار کے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے ریگارڈنگ دا بیل آف سدھارت پٹھانی سدھارت پٹھانی کے لائر شاروک خان کی ٹیم کے لائرز کے بیچ دیکھے گئے تھے انہی کے ٹیم کے ایک میمبر ہیں یہ کہنا ہے سوسس کا اور اسی کی چلتے یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تو دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے میں کیا خبر نکل کر آئے گی لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نسی بی نے انانیا پانڈے کو آج بلایا تھا انانیا پانڈے پہنچی یا نہیں یہ ابھی تک ایک سسپنس بنا ہوا ہے لیکن اس پر جو بھی پرتکریہ نکل کر آئے گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس بیچ ایک خبر اور ہے جو کی ریلیٹیڈ ٹو نواب ملک ہے نواب ملک کا ایک ٹویٹ آیا ہے چار دن کے لیے دوبائی جا رہے ہیں لیکن سینٹرل ایجنسیز کو بڑے حلکے میں لیتے ہوئے دکھ رہے ہیں وجہ ہے ان کا وہ لائن جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ریکویسٹنگ آل گورنمنٹ ایجنسیز ٹو کیپ این آئی آن می این ٹریک مائی مومنٹ سینٹرل ایجنسیز کے لیے ٹویٹ کیا ہے نواب ملک کیا بتانا چاہ رہے ہیں انہیں انفاظوں کے دوارہ یہ دیکھنا اور سمجھنا ہوگا لیکن سینٹرل ایجنسیز کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے اس طرح کا ایک ٹویٹ آبیسلی سینٹرل ایجنسیز کو اس پر دھیان دینا چاہیے لیکن فلال نواب ملک جنہوں نے ڈیلی پریس کانفرنس کیا ریگارڈنگ سمیر وانکڑے اور اب چار دن کے لیے دوبائی جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں کیا ہے وجہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ایک خبر جو کی ریلیٹیڈ ٹو نسی بھی نکل کر آئی اسی کی تحت یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں صدار پٹھانی کا معاملہ سر کے کو اپروچ کیا گیا وائف دوارہ یہ سوسس کے حوالے سے خبر ہے تو دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا رہے گا وہیں دوسری طرف صدار پٹھانی ایک اور بار بیل کی اپلیکیشن موو کریں گے یہ کہنا ہے سوسس کا کچھ اور خبروں کے ساتھ تھوڑی دیر میں پھر جڑوں گا لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی